اسلام علیکم ورحمت اللہ ہم نے پچھلے چپٹر میں یہ بات کی تھی کہ ہم سٹنو کے حوالے سے کون کون سی ریمیڈیز ہیں جن کا استعمال کروا سکتے ہیں ہومی پتھی میں رہ کر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں سے ایک میڈیسن ایسی ہے جس کا آپ کے سامنے رویو کرنا بہت ہی ضروری ہے اس میڈیسن کا نام ہے پلمبم میٹ سی سا اس میڈیسن کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے وہ اس کی ہے سنسیشن حساسیت ہر میڈیسن کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی ایک علامت ایسی ہوتی ہے جو اس میڈیسن کو باقی میڈیسن سے جدا کرتی ہے الگ کرتی ہے اور اسی علامت کی وجہ سے اس میڈیسن کا جو انتخاب ہوتا ہے وہ آسان ہو جاتا ہے تو اگر بات کی جائے پلمب میٹ میں سٹمک پلس ایبڈومن پیٹ اور میتہ کی تو اس میں ایک حساسیت یعنی سینسیشن یہ ہے کہ پیٹ آپ کا وہ آپ کی ریڈ کی طرف کی جو سائد ہوتی ہے اندر کو درسہ ہوا ہوگا اس میں حساسیت جو ہے وہ یہ ہوگی کہ پیشن آپ کو ہاتھ نہیں لگانے دے گا ہاتھ لگانے سے شدید قسم کا درد ہوتا ہے اور پیٹ ایسے ریڈ کی طرف اندر کو دنسا ہوا ہوتا ہے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے رسی کے ساتھ پیٹ کو اندر کی طرف کھینچا ہو کھینچ کر ریڈ کے ساتھ بان دیا ہو اور اس میں شدید قسم کا درد ہوتا ہے اسی کے ساتھ یہ جو خوراک نالی ہے ایسافیگس پلس سٹمک اس میں سکڑاؤ ہوتا ہے سکڑڑ یعنی ایک تھی ہوتی ہے کہ خوشک ہو جائے سکڑ جائے اور اس کا جو سائز ہے وہ چھوٹا ہو جائے اسی طرح سٹمک بھی اور پیٹ بھی ایسافیگس کی جو نالی ہے خوراک والی یہ بھی تھوڑی سکڑی ہوئی ہوتی ہے اس میں شدید قسم کا پین ہوتا ہے پیشنٹ کسی بھی چیز کو جو ایسی چیز ہو جو سخت قسم کی ہو اسے خواہ نہیں سکتا اسے نگل نہیں سکتا لیکن یاد رکھیں جب پیٹ کی یہ کنڈیشن ہے سٹرنر کی یہ کنڈیشن ہے تو یاد رکھیں اس پیشنٹ کو جو قبض ہوگی وہ بھی شدید قسم کی ہوگی جیسے سیسا بہت ہی سخت ہوتا ہے ویسے ہی اس پیشنٹ کا جو پخانہ ہوگا وہ بھی بہت ہی سخت ہوگا سدھے نکلیں گے اور اسے نکالنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہوگا تو یہ ہے آپ کی ایک ریمیڈیز خونی پیٹھی میں جو ہے پلمبومیٹ اب آپ یہ دیکھیں آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں یا آپ اپنے شناخت اسی بھی ڈاکٹر کے پاس جا کے کرواتے ہیں لیکن اگر وہ ڈاکٹر آپ کی حساسیت کو نہ سمجھ پائے سینسیشن کے مطابق آپ کی میڈزن کی سرکشن نہ کر پائے تو کیا وہ پلمبومیٹ تک پہنچ پائے گا اور آپ یہ بتائیں کہ لڑسا مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میرا پیر جو ہے وہ اندر ریڈ کی طرف جو ہے کس نے کھینچا ہوا ہو اور آپ کا پیر جو ہے وہ بہت حساس ہو آپ کی پیر سے جو درد ہے وہ پورے جسم میں پھیلتا ہو آپ کو کوئی چیز بھی حضم نہ ہوتی ہو آپ نگل نہ سکتے ہو آپ کو قبض ہو اس کے ساتھ ساتھ اگر اسی کے ساتھ آپ کو یکان بھی ہو یا یکان کے ساتھ آپ کو فالج بھی ہو تب بھی ایک وقت میں یکان پلس فالج یہ دونوں چیزیں ہوں لیکن اس میں سنسیشن حساسیت یہ ہو کہ پیر اندر کی طرف دنسہ ہوا ہو اس میں ٹچ کرنے سے شدید قسم کا پین ہوتا ہو اور آپ کا جو پین ہے پیر سے پورے جسم میں پھیلتا ہو تو سمجھ جائیں آپ کے لئے پلمبومیٹ میڈسن ہے آپ پلمبومیٹ میڈسن کیسنا کروائیں گے آپ کی قبض آپ کا جو یہ سنسیشن ہے کہ پیر اندر کو دنسہ ہوا ہے سکڑا ہوا ہے یہ بھی انشاءاللہ کبر ہو جائے گا فالج ہوگا وہ بھی کبر ہو جائے گا یکان ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا سنگل میڈسن سے لیکن بھئی یاد رکھیں اگر آپ اس میڈسن کو ازمانا چاہتے ہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کسی بھی ڈاکٹر کے مشرہ کے بغیر اس میڈسن کو خود جو ہے آپ استعمال نہ کریں کیونکہ یہ میڈسن جو ہے صرف فائدہ ہی نہیں بلکہ اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے اگر آپ اس میڈسن کو بلا وجہ استعمال کریں گے یا کروائیں گے تو اس لئے آپ سے ریکویسٹ ہے جب آپ نے یہ میڈسن استعمال کرنی ہے تو کوئی بھی آپ کا کوئی کلیپ بھی ڈاکٹر ہو یا ہومیوپیت ہو اس سے جا کے مشورہ کریں اس سے اپنی جو بھی کنڈیشن ہے وہ شیئر کریں اپنا کیس وہ لکھوائیں کیس ٹیکنگ کروائیں آفٹر کیس ٹیکنگ اگر آپ کی میڈسن پلمبومیٹ بنتی ہو تو آپ استعمال کروائیں یا آپ میڈسن استعمال کریں ویڈاو کیس ٹیکنگ ویڈاو سیمٹم آپ اس میڈسن کو اسمال کرنا تو دور کی بات اس کے قریب بھی نہ جائیں اس کے بعد انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کوئی اور ایسی میڈسن جو سٹمک کے والازے بہت ہی پائیدار ہو وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں آپ کو اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک آپ کر سکتے ہیں اور اگر ممکن ہو تو آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تو ہر روز ایک میڈیو جو ہے وہ آپ کی سیٹ کے حوالے سے آپ کو خود بخود ہی رسیب ہوتی جائیں مزید آپ کا کوئی سوال ہو تو مجھے آپ ایسی کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ پوشش کروں گا کہ آپ کے ہر سوال کے لوگ آپ کو لازمی دوں گا بہت شکریہ اسلام علیکم